اس لیکچر میں ہم جے ٹیو بومل ملٹی پروڈکٹ فرم موڈل ویڈاوٹ ایڈورٹائزمنٹ کو ڈسکس کریں گے اس موڈل میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر فرم جو ہے وہ ایک سے زیادہ اشیاء پیدا کر رہی ہو تو ویڈاوٹ ایڈورٹائزمنٹ بومل کے مطابق وہ کیسے آپریٹ کرے گی اس موڈل کو دو حصوں میں جو ہے وہ ہم ایکسپلین کریں گے جس میں سب سے پہلے ہم یہ عزیوم کریں گے کہ فرم has a given amount of resources and cost کہ جو فرم ہے اسے جو resources ہیں وہ بھی given ہیں اور دوسری طرف اسے جو cost ہے وہ بھی دی گئی ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک فرم جو ہے اس given allocation of resources اور cost کو استعمال کرتے ہوئے جو various commodities ہیں ان کو اپنے maximization of sales کے object کو حاصل کرنے کے لیے allocate جو ہے نہ وہ کر سکتی ہے اب یہاں پہ فرم کا equilibrium ویسے ہی ہوگا جیسے کہ ایک profit maximizing firm جو ہوتی ہے وہ اپنا equilibrium جو ہے نہ وہ حاصل کرتی ہے اور formally جو ہمارے پاس condition ہوگی equilibrium of a multi product firm جو ہے وہ condition ہمارے پاس ہوگی کہ partial derivative of revenue with respect to partial derivative of x i over partial derivative of revenue with respect to partial derivative of x j is equal to partial derivative of c over partial derivative of x i over partial derivative of c over partial derivative of x j یعنی جب یہ دونوں ریشوز آپس میں ایکول ہو جائیں گی تو اس وقت جو ہمارے پاس ایک ملٹی پروڈکٹ فرم ہوگی وہ ایکولیبریم کانڈیشن میں ہوگی یا دوسرے لفظوں میں اس کی جو میکسیمائزیشن آف سیلز کا ایم ہوگا وہ اسے اٹین کالے گی اب یہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم ریوینیو فنکشن کا آوٹپوٹ کے حساب سے جو ہے نا وہ ڈیریویٹر لیتے ہیں پارشل ڈیریویٹر لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ایم آر بن جائے گا اب یہاں پہ ہمارے پاس دو کمورٹیز ہیں ایک آئی کمورٹی ہے اور دوسری ہمارے پاس جو ہے نا وہ جے کمورٹی ہے تو یہاں پہ جب ہم ریوینیو کا جو ہے نا وہ ایکس آئی کے حساب سے ڈیریویٹر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا ایم آر آئی اور جب ہم ریوینیو فنکشن کا جے کے حساب سے ڈیریویٹر لیں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا ایم آر جے اور اسی طرح سے جب cost function کا partial derivative جو ہے وہ ہم output کے حساب سے لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے marginal cost کی value آ جاتی ہے تو یہ ratio ہمارے پاس بنے گی marginal cost of i over marginal cost of j تو j w bommel کے نزدیک جو ایک sales revenue maximizing firm ہوگی اس کے لیے جو maximization of sales کی condition ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جب ratio of marginal revenue of both commodities جو ہیں وہ equal ہو جائے ratio of marginal cost of both commodities تو اس وقت ہماری جو multi product firm ہوگی وہ equilibrium condition میں ہوگی یا دوسرے لفظوں میں اس کی جو sales ہیں وہ maximum level کے اوپر آ جائیں گی اب اگر ہم diagramatically جو ہے اس model کے پہلے حصے کو اگر explain کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم دو قسم کے جائنا وہ curves استعمال کریں گے اور ان curves کی مدد سے ہم explain کریں گے کہ کیسے ایک multi product firm جو ہے وہ اپنا sales maximization کا جائنا وہ aim وہ achieve کر سکتی ہے اب یہاں پہ دو قسم کے curves جائنا وہ ہم استعمال کریں گے جس میں سب سے پہلا curve جو ہمارے پاس ہوگا وہ product transformation curve ہوگا اور جو دوسرا curve ہم استعمال کریں گے وہ ہمارے پاس ISO revenue کا جو ہے نا وہ curve کہلائے گا سب سے پہلے ہم ان دونوں curves جو ہیں ان کو الگ الگ discuss کریں گے اور پھر ہم بتائیں گے کہ کیسے ایک جو multi product firm ہوتی ہے وہ ان دونوں curves کو استعمال کرتے ہوئے اپنا جو object ہے اس کو achieve کر سکتی ہے اگر ہم product transformation curve کی بات کریں تو چونکہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ وہ curve ہوتا ہے جو کہ ہماری overall level of production جو ہے اس کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے چونکہ یہاں پہ جو firm ہوتی ہیں انہیں جو resources ہوتے ہیں وہ بھی given ہوتے ہیں اور اسی طرح سے جو firms ہوتی ہیں انہیں جو cost ہوتی ہے وہ بھی given ہوتی ہے تو یہاں پہ cost جو ہے اسے ہم جو firm کا budget ہوتا ہے اس کے نام سے جو ہے نا وہ جان سکتے ہیں کہ firm جو ہے اس کو budget جو ہے نا وہ given ہوتا ہے تو یہاں پہ firm نے یہ دیکھنا ہے کہ کیسے جو given resources ہیں اور جو given cost ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے firm جو ہے وہ اپنا maximum level of output جو ہے نا وہ لے سکتی ہے تو یہاں پہ اگر ہم coordinate system جو ہے نا وہ draw کریں اور اس coordinate system میں ہم دیکھیں کہ ہمارا جو curve ہوگا product transformation وہ کس قسم کا ہوگا تو یہاں پہ فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دو commodities ہیں ایک commodity x ہے اور دوسری ہمارے پاس جو commodity ہے وہ commodity y ہے تو یہاں پہ x axis پہ ہم x commodity کو لیتے ہیں اور y axis پہ جو ہے نا وہ ہم y commodity کو لیتے ہیں تو اگر ایک firm جو ہے وہ اپنا سارا کا سارا بجٹ جو ہے وہ x commodity کے اوپر جو ہے نا وہ لگا دیتی ہے تو وہ اس کا ایک جو ہے نا وہ level حاصل کر سکتی ہے جس کو میں t کا جو ہے نا وہ نام دیتا ہوں اور اگر وہ سارا کا سارا اپنا بجٹ جو ہے وہ y share پہ جو ہے نا وہ خرچ کرے تو وہ y share کی جو ہے نا وہ t star جو ہے نا وہ amount جو ہے نا وہ produce کر سکتی ہے تو اگر اس t star اور t کو جو ہے نا واپس میں ملا دیا جائے تو یہ ہمارے پاس جو curve بنے گا اس کو p t c یا product transformation curve کا جو ہے نا وہ نام دیا جاتا ہے اب یہ جو product transformation curve ہوتا ہے یہ combination of both commodities x and y کو جو ہے نا وہ ظاہر کرتا ہے جو ایک firm جو ہے وہ اپنے available budget یا اپنے available resources کی مدد سے جو ہے نا وہ produce کر سکتی ہے اب اگر آپ اس کی shape دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک traditional جو ہے نا وہ constant sloped جو ہے نا وہ transformation curve نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے پاس ایک concave جو ہے نا وہ curve ہے اور یہ جو concave curve ہے یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر ہم x share کی output جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جب ہم y share کی output کو کم کریں گے تو وہ resources جو کہ ہم utilize کر رہے تھے y share کی production میں جب ہم ان کو y سے جو ہے نا وہ x share کی production میں shift کریں گے تو چونکہ ان کی جو efficiency ہوتی ہے اس میں فرق پایا جائے گا یعنی وہ جو resources تھے وہ y share کی production میں جو ہے نا وہ best utilize ہو رہے تھے تو جب آپ ان کو y share سے ہٹا کے x share پہ لائیں گے تو ان کی جو efficiency ہوگی وہ کم ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ output جو ہے نا وہ حاصل نہیں ہو سکے گی جو کہ ہم y share کی جو ہے نا وہ ایک آئیاں لے سکتے تھے تو اسی وجہ سے جو ہمارا product transformation کا curve ہوتا ہے یہ concave to the origin ہوتا ہے اگر ہم ptc کے slope کو دیکھیں تو ہمارے پاس جو slope of product transformation curve ہوگا اس کو ہم جو ہے نا وہ m r t y for x کے نام سے جو ہے نا وہ جان سکتے ہیں marginal rate of transformation کا نام ہم اس کو دے سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس برابر ہوگا partial derivative of c over partial derivative of x over partial derivative of c over partial derivative of y تو چونکہ یہ ہمارے پاس جو numerator کی value ہے اس کو ہم m c x کا جو ہے نا وہ نام دے سکتے ہیں اور جو ہمارے پاس جو numerator کی value ہے اسے ہم m c y جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں تو اس حساب سے ہمارے پاس جو ptc کا slope ہوگا یہ ایک ratio ہوگی marginal cost of y اور marginal cost of x کی اسی طرح سے اگر ہم جو ہے ISO revenue curves کو جو ہے نا وہ discuss کریں اور اس کے جو shape ہے اس کو draw کریں تو ہمارے پاس جو ISO revenue curves ہوں گے وہ کچھ اس طرح سے ہوں گے اگر ہم ISO revenue curve کی definition دیکھیں تو this curve shows the same revenue earned by different combinations of quantity x and y تو یہ چونکہ جو ہمارا curve ہوتا ہے اس کی definition جو ہے وہ ہمارے indifference curve جو ایک concept ہے اس کی definition سے ملتی جلتی ہے جس طرح سے جو ic curve ہوتا ہے وہ different combinations of x and y کو reveal کرتا ہے جو same level of satisfaction دیتے ہیں کنزیومر کو اسی طرح سے جو ISO revenue curve ہوتا ہے یہ commodity x اور y کے ان pairs کو ظاہر کرتا ہے جو same level of revenue جو ہے کسی بھی firm کو جو ہے نا وہ دیتے ہیں تو جو properties ic curve کی تھی وہی properties جو ہے نا وہ ہمارے پاس ISO revenue curves کی جو ہے نا وہ ہوں گی اگر ہم ISO revenue curve draw کریں تو ہمارے پاس جو ISO revenue curve کی shape ہوگی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی اگر ادھر ہم commodity x لیں ادھر ہم جو ہے نا وہ commodity y لیں اور ہم اس کو draw کریں تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ISO revenue curve جو ہے نا وہ کہلائے گا جو کہ convex to the origin ہوتا ہے اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جو ISO revenue curve ہوتا ہے یہ curve جو ہے اس میں وہی same properties پائی جاتی ہیں جو ان difference curves کی ہوتی ہیں کہ اگر ہم ISO revenue map جو ہے نا وہ draw کریں جس میں ہمارے پاس ایک سے زیادہ ISO revenue جو ہے نا وہ curve ہوں اس کو اگر میں R1 کا نام دوں اسے R2 کا نام دوں اسے R3 کا نام دوں اسی طرح سے next ہوگر R4 کا نام دیا جائے تو جتنا ایک ہمارا ISO revenue curve جو ہے وہ origin سے دوری پہ واقع ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ level of revenue کو ظاہر کرے گا اور جتنا قریب واقع ہوگا اتنا ہی کم level of revenue جو ہے نا وہ اس کو جو ہے وہ ظاہر کرے گا اب یہاں پہ اگر ہم جو slope ہے ISO revenue curve کا اس کو discuss کریں اور اس کا slope جو ہے نا وہ لینا چاہیں تو اس کا جو slope ہوگا وہ برابر ہوگا partial derivative of R over partial derivative of X over partial derivative of R over partial derivative of Y تو چونکہ جو numerator کی value ہے ہمارے پاس اس کو ہم MRX کا نام دے سکتے ہیں اور جو denominator کی value ہے اس کو ہم MRY کہہ سکتے ہیں تو اس حساب سے ہمارا جو ISO revenue curve کا slope ہوگا وہ برابر ہوگا ratio of marginal revenue of two commodities یہاں پہ ایک بات کہ جو ISO revenue curve ہوتے ہیں یہ convex to the origin جو ہے shape کیوں رکھتے ہیں اس کا بنیادی جو ہمارے پاس ایک reason ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ بوت commodities کے لیے ہمارے پاس جو demand ہوتی ہے وہ negative relationship رکھتی ہے یا جو demand curve ہوتا ہے وہ negatively slope ہوتا ہے اسی لیے جو ہمارے پاس ISO revenue curve ہوتا ہے وہ convex to the origin ہوتا ہے اب چونکہ ہم نے ان کو الگ الگ جو ہے نا وہ discuss کیا ہم نے جو product transformation curve ہے اس کو دیکھا اس کی shape اور اس کے slope کو discuss کیا اسی طرح سے ہم نے ISO revenue curve اس کی definition اس کا slope اور اس کی جو shape ہے اس کو discuss کیا اب ہم دیکھیں گے کہ اگر ایک firm جو ہے اسے resources جو ہیں وہ given ہوں اور اسی طرح سے اسے جو ہے وہ cost جو ہے وہ دی گئی ہو یا دوسرے لفظوں میں اگر firm کو جو ہے نا اس کا budget دیا گیا ہو تو firm کتنی amount جو ہے وہ x commodity کی produce کرے گی اور کتنی amount جو ہے وہ y commodity کی produce کرے گی جو اسے sales maximization کے object کو achieve کرنے میں مدد دے سکے تو اب ہم ان دونوں curves کو یعنی product transformation curve اور ISO revenue map جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے diagramatically جو ہے نا وہ explain کریں گے کہ firm جو ہے وہ x کی کتنی output دے گی اور y کی کتنی output دے گی کہ اس کو overall جو sales revenue ہے وہ maximum ہو جائے گا اگر ہم coordinate system میں دونوں curves جو ہے نا وہ draw کریں یعنی اگر یہ ہمارے پاس جو ہے وہ product transformation curve یعنی t t star کا curve ہو اور ساتھ ہی ہمیں جو ISO revenue map ہے وہ دیا گیا ہو تو جو firm ہوگی اس کا equilibrium وہاں پہ ہوگا جہاں پہ firm کا جو product transformation curve ہوگا وہ maximum ہمارے پاس جو ISO revenue curve ہوگا اس کو intersect کرے گا تو اگر اس diagram کو ہم دیکھیں تو اس diagram میں جو product transformation curve ہے وہ R3 کو جو ہے نا وہ intersect کر رہا ہے تو یہاں پہ آپ کہہ لو کہ ہمارے پاس equilibrium ہوگا جہاں سے اگر ہم vertical جو ہے نا وہ ایک perpendicular draw کریں تو firm جو ہے نا وہ x کی x star amount جو ہے نا وہ produce کرے گی اور اسی طرح سے اگر ہم horizontal perpendicular draw کریں تو firm جو ہے وہ y کی جو ہے نا وہ y star amount جو ہے نا وہ produce کرے تو اس کا overall جو sales revenue ہے وہ maximum ہو جائے گا اب یہاں پہ point e کو دیکھیں تو point e جو ہے نا یہ وہ صورتحال ہوتی ہے جہاں پہ جو product transformation curve ہے وہ maximum revenue curve کو جو ہے نا وہ intersect کر رہا ہے کیونکہ ہم نے last پڑھا کہ ایک firm جو ہے وہ اس کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ maximum attainable جو ISO revenue curve ہے اس کے اوپر جائے کیونکہ جتنا ایک ISO revenue curve جو ہے وہ origin سے دور ہوگا اتنا ہی وہ high level of revenue کو ظاہر کرے گا لیکن firm کی تو یہ کوشش ہوگی کہ وہ R4 پہ جائے لیکن R4 پہ جا نہیں سکتی کیونکہ اس کی جو budget allocation ہے اور اسی طرح سے اس کی جو resource allocation ہے وہ اس کو اس بات کی permission جو ہے نا وہ نہیں دیتی کہ وہ R4 پہ جائے لہٰذا available budget اور resource کی موجودگی میں جو firm ہوگی وہ OX star جو amount ہے X کی وہ produce کرے گی اور OY star جو ہے نا وہ Y commodity کی جو ہے نا وہ amount produce کر کے جب save کرے گی تو اس کا overall جو sales revenue ہوگا وہ maximum ہو جائے گا اب یہاں پہ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو profit ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے revenue minus cost کے اب یہاں پہ چونکہ cost level یعنی budget level ہمیں already دیا گیا ہوتا ہے تو یہاں پہ simple ایک ہی ہمارے پاس method ہوتا ہے اپنے profit کو جائے نا وہ maximum کرنے کا اور وہ ہوتا ہے sales revenue maximization کا چونکہ start میں ہم نے جو ہے نا یہ بات بتائی تھی اس lecture میں کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس ایک multi product firm کا جو ہے نا وہ model ہوتا ہے without advertisement میں تو اس میں ایک firm جو ہوتی ہے وہ بالکل اسی طرح سے operate کرتی ہے اسی طرح سے decisions لیتی ہے جس طرح سے ایک profit maximizing firm جو ہوتی ہے وہ operate کرتی ہے یا وہ آپ کہہ لیں کہ اپنا aim جو profit maximization کا جو ہے نا وہ achieve کرتی ہے اب next step میں جو ہے نا وہ ہم دوسرا اس کا جو ہے نا وہ ایک model اس model کا دوسرا aspect جو ہے نا وہ پڑھیں گے جہاں پہ جو firm ہوتی ہے اسے جو resources ہوتے ہیں وہ بھی given نہیں ہوتے اور نہ ہی اسے budget جو ہے وہ given ہوتا ہے بلکہ وہ دونوں change ہو سکتے ہیں تو اگر یہ صورتحال ہو تو اس میں ایک جو sales maximizing یا sales revenue maximizing جو firm ہوتی ہے وہ کیسے اپنا aim جو ہے نا وہ achieve کر سکے گی اب دوسری صورتحال ہمارے پاس وہ ہے جس میں جب firms ہوتی ہیں ان کو cost اور resources جو ہے نا وہ given نہیں ہوتے بلکہ firm جو ہے اگر اپنی output جو ہے نا وہ بڑھانا چاہتی ہے تو اپنی output کو بڑھانے کے لیے وہ اپنے budget اور اپنے جو resources ہیں ان دونوں میں جو ہے نا وہ اضافہ کر سکتی ہے تو اگر یہ ہمارے پاس ایک صورتحال ہو تو یہاں پہ firm کے equilibrium کو ظاہر کرنے کے لیے ہم دو قسم کے curve استعمال کریں گے جس میں پہلا curve ہمارے پاس ISO profit curve ہوگا اور دوسرا curve جو ہم استعمال کریں گے وہ وہی ہمارے پاس جو ہے نا وہ ISO revenue curve ہوگا جو ابھی اوپر ہم نے جو ہے نا وہ بیان کیا ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں ISO profit curve کی تو ISO profit curve جو ہے وہ different commodities X اور Y کے ان pairs کو جو ہے نا وہ ظاہر کرتا ہے جو ایک certain amount of profit جو ہے وہ achieve کرنے کے لیے firms کو جو ہے نا وہ درکار ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم چونکہ بات کر رہے ہیں ISO profit curve کی تو جب ہم ISO profit curve کی shape کو جو ہے نا وہ discuss کرتے ہیں تو جو ISO profit curve ہوگا وہ axis کی طرف جو ہے یا origin کی طرف جو ہے نا وہ concave ہوگا اور جب ہم ISO profit curve draw کریں گے تو ISO profit curve کی جو ہمارے پاس ایک shape ہوگی وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ shape کہلائے گی اور یہ جو ISO profit curve کی جو concaveness ہے وہ اس وجہ سے ہے یا ISO profit curve جو ہے وہ اس وجہ سے concave ہوتا ہے کیونکہ ہماری جو demand ہوتی ہے وہ downward sloping ہوتی ہے اور جو demand ہے اس کے downward sloping ہونے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جب ہم output کو جو ہے نا وہ بڑھاتے ہیں یعنی x اور y کی جو ہے نا وہ output کو high کریں گے یا زیادہ جو ہے نا وہ output x اور y کی لیں گے تو اس سے ہمارا revenue اور جو profit ہے وہ گرنا شروع ہو جائے گا اسی طرح سے جو ہماری demand ہوتی ہے اس کے downward ہوتے ہوئے ہماری output جو ہے وہ ایک certain level سے جو ہے نا وہ low ہوتی ہے تو بھی اس سے ہمارا revenue اور جو profit ہوتا ہے وہ پہلے سے کم ہو جاتا ہے اب اگر ہم ISO profit curves جو ہیں یا اگر ہمیں ISO profit map دیا گیا اور اس کی properties دیکھیں تو جتنا ہمارا ISO profit curve جو ہے وہ origin سے دوری پہ واقع ہوگا اتنا ہی وہ lower level of profit کو ظاہر کرے گا جتنا اوپر ہوگا اتنا ہی وہ low level of profit جو ہے اس کو indicate کرے گا اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دونوں جو ہمارے پاس commodities ہوتی ہیں وہ resources کے لیے ایک دوسرے کو compete کرتی ہیں تو جتنا ہم جو ہے وہ origin سے دوری پہ جائیں گے اتنا ہی lower level of profit کو جو ہے نا وہ ہم ظاہر کر رہے ہوں گے اور جتنا origin کے قریب ترین ہوں گے اتنا ہی ہم جو ہے وہ higher level of profit کو جو ہے نا وہ ظاہر کر رہے ہوں گے اگر ہم اس method کے ذریعے سے جو ہے نا وہ equilibrium of firm جو ہے نا وہ discuss کرنا چاہیں تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کوئی ایک certain ہمارے پاس چاہنا وہ equilibrium point نہیں ہوتا ہے بلکہ جو equilibrium ہوتا ہے وہ depend کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو minimum profit کی constraint ہے وہ کتنی ہے تو جتنا ہمارے پاس limited یا آپ کہہ لیں کہ minimum profit کی جو constraint دی گئی ہوگی اسی حساب سے ہمارا جو equilibrium ہے وہ determine ہوگا مثال کے طور پہ اگر ہمیں جو ISO revenue map ہے وہ دیا گیا ہو مثال کے طور پہ یہ ہمارے پاس R1 ہے یہ ہمارے پاس R2 ہے یہ ہمارے پاس R3 ہے یہ ہمارے پاس R4 ہے تو اگر تو ہمیں جو minimum profit کا جو ہے نا وہ ایک level دیا گیا ہے وہ ہمارے پاس pi4 ہو مثال کے طور پہ یہاں پہ میں ایک dash جو ہے نا وہ curve draw کرتا ہوں جو کہ ہمارا ISO profit curve ہوگا تو اگر تو ہمارے پاس جو minimum profit کی جو constraint ہے وہ pi4 ہے تو ہمارا equilibrium جو ہے وہ point E1 کے اوپر ہوگا اور اگر ہمیں minimum جو profit constraint ہے وہ جو ہے وہ pi3 دیا گیا ہے تو ہمارا equilibrium جو ہے وہ point A کے اوپر ہوگا اور اگر ہمیں minimum جو profit constraint ہے وہ pi3 دیا گیا ہے تو یہاں پہ ہمارا equilibrium جو ہے وہ point B کے اوپر ہوگا اور اگر ہمیں minimum جو constraint دیا گیا ہے profit کا وہ اس کو اگر آپ pi2 کہیں وہ pi1 ہے تو ہمارے پاس جو equilibrium ہوگا وہ point C کے اوپر ہوگا تو یہاں پہ ہمارے پاس کوئی ایک سرٹن جو ہےنا وہ ایکولیبریم یا کوئی ایک کانسٹنٹ جو ہےنا وہ ایکولیبریم لیول نہیں ہوتا بلکہ جو ایکولیبریم ہوگا فرم کا وہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ جو منیمم ہمیں کانسٹ کی جو ہےنا وہ کانسٹرینٹ دی گئی ہے وہ کتنی ہے جیسے کہ یہاں پہ ہم نے اس ڈائیگرام میں اس کو ان ڈیٹیل جو ہےنا وہ ڈسکس کیا ہے اب یہاں پہ جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ اگر ہائر پروفٹ کانسٹرینٹ ہے تو اس سے ہمارا جو سیلز ریوینی ہوگا وہ آپ کہلیں کہ ہائر لیول پہ جو ہےنا وہ آنٹینیبل ہو جائے گا اور لور لیول پہ جو ہےنا وہ ہمارا ایک آنٹینیبل سیلز ریوینی جو ہےنا وہ کہلائے گا اس صورتحال میں جیسے کہ یہاں پہ اگر ہم نے دیکھا کہ جو پوائنٹ آف انٹرسیکشنز ہیں یعنی یہاں پہ ہمارے پاس جو پائی فور اور آر فور کا انٹرسیکشن ہے یہ ہمارے پاس ایک پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہے R3 اور پائی 3 کا جو پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہے یہ ہمارے پاس ایک ایکوالیبریم ہے پائی 2 اور R2 کا جو ایکوالیبریم پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہے یہ بھی پوائنٹ آف ایکوالیبریم کو ظاہر کر رہا ہے اسی طرح سے پائی 1 اور R1 کا جو پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہے یہ ہمارے پاس جو ایکوالیبریم لیبل ہے اسی کو ظاہر کر رہا ہے تو یہاں پہ ایکوالیبریم جو ہے وہ وہاں پہ ہوگا جہاں پہ دونوں کرپس bolt یعنی ہمارے جو سلوپ ہوں گے یعنی سلوپ آف آئیسو پروفٹ کرپ اور جو سلوپ آف آئیسو ریوینیو کرپ ہوں گے جہاں پہ یہ ایک دوسرے کے ایکول ہو جائیں گے وہاں پہ جو ہے نا وہ ہمارا ایکول ایپیم جو ہے نا وہ قائم ہو جائے گا اور اگر ہم سلوپ آف آئیسو پروفٹ کرپ کو دیکھیں تو صاف ظاہر ہے کہ جو سلوپ آف آئیسو پروفٹ کرپ ہوگا وہ Mpx اور Mpx کی ریشو کے برابر ہوگا اور جو سلوپ آف آئیسو ریونیو کرو ہے وہ ہمارے پاس Mrx اور Mr Y کے برابر ہوگا تو جہاں پہ یہ دونوں ریشوز آپس میں برابر ہو جائیں گی یا دونوں کروز کے سلوپ آپس میں ایک دوسرے کی ایکل ہو جائیں گے وہ ہمارے پاس ایکولیبریم جو ہے نا وہ پوائنٹ ہوگا جو ڈیپینڈ کرے گا کہ ہمیں جو منیمم کونسٹرینٹ دی گئی ہے وہ پروفٹ کی کتنی دی گئی ہے